اور صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین آج ہے بینز ڈے بودھ کا دن ہے اور 21 دسمبر ہے 21 دسمبر ہے آج اور صبح کے ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں کوئی اس ٹائم اور ہم نے اپنے دن کی شروعات کی اللہ کے اس گھر سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اللہ کا گھر اور اپنے حبیب کے گھر کی بار بار قبولت والی حضی نصیب فرمائے ہم سب کو جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے میری ویڈیو کو اور جن جن لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو قبول و منزود فرمائے بہت اچھے دن کی شروعات تھی الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا بہت ٹھنڈا موسم ہے اور ہم نے شروع کر دیا تھا اپنا تواف یہاں پر سارے لوگ الحمدللہ تواف کر رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے اور موسم کا مزہ لے رہے تھے موسم اچھا ہے تو ظاہرین کافی تعداد میں آئے ہوئے ہیں انسائٹ سعودی عرب کے بھی ہیں الحمدللہ اور بہار کے بھی دوسرے کنٹریز سے بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی رشت تھا بہت زیادہ صبح صبح کے ٹائم موسم بھی اچھا تھا اور اچھا لگ رہا تھا آنکھیں اور دل دونوں ٹھنڈے ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھ کے اور بہت خوبصورت پیدر تھا سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ ویڈیو چھوٹی سی اور بہت اچھا لگ رہا تھا یہ نیو ویڈیو ہے آج ہی کی ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لئے اپروٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ اللہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور ہم کر رہے تھے یہاں پر تواف اور کر رہے تھے ساتھ ساتھ دعا اور چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ کلپ جو تھے آپ کے لئے وہ بھی بنا رہے تھے یہ تھا کلاک ٹاور جو کہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ دیکھیں کہ ساتھ بجنے میں بھی پندہ منٹہ ہیں ہم یہاں پر ساڑھے ساتھ بجنے آئے تھے الحمدللہ اور بہت ہنڈا موسم تھا یہاں پر سارے لوگ عبادت میں مشبول ہیں سب لوگ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو ہم نے سوچا کہ چلیں آج دن کی شروعات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت گھر سے جس کا کوئی سانی نہیں ہم سب کا ایک ہی در ہے اس در کے سوا ہم سب کا کوئی در نہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کی اور اپنے در کی بار بار قبولت والی حضی نصیف فرمائے جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے میری آواز سب کو اور یہ دیکھیں یہ تھا باب توبہ بہت زیادہ رشتہ لیکن الحمدللہ ہم نے ہماری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جو نیو ہیں بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے زیارتیں اور ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں میرے لیا تھا یہ بیت اللہ خانہ کعبہ کے غلاف کا بوسا اور یہاں پر کھڑے ہو کر مانگی تھی دعا الحمدللہ الحمدللہ یہ ہے خانہ کعبہ کا غلاف جس پہ اللہ تعالیٰ کے باورکت نام آپ دیکھ سکتے ہو لکھے میں یا ستارو یا متقبرو یا غفارو یا اللہ یہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا لی کہ آپ بیت اللہ کا جو غلاف کعبہ ہے آپ لوگوں کو دکھا سکوں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہاں ہم نے لیا تھا غلاف کعبہ کا بوسا بوسا لینے کے بعد تواف ہم نے کنٹینیو رکھا تھا الحمدللہ اور یہ دکھا رہی تھی میں آپ کو بیت اللہ جہاں پر کھڑے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاوں کو منواتے ہیں اور ہم بھی اپنی دعاوں کو اللہ تعالیٰ سے منوانے گئے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول اور منجور فرمایا اور ہم سب کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمایا آمین سم آمین آمین بول دیا کریں پتہ نہیں کس کی آمین سے کس کو شفا مل جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی وہی دروازے کھول دے اللہ تعالیٰ کے کھر کے سامنے کھڑے تھے اور اللہ کا یہ دروازہ تھا اور عطا رہ سے دعا کر رہے تھے تمام مسلمانوں کے لئے تمام بہن بھائیوں کے لئے اللہ جہاں جہاں مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں تکلیف ہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دکھوں کو دور فرما کر صحت و تنرستی والی زندگی عطا فرما ہم سب کو ہم سب کو بار بار اپنے دھرکی اور اپنے حبیب کے دھرکی بار بار قبولیت والی حضر نصیب فرما آمین سم آمین اور دھیر ساری صبح کا ٹائم دعا کیتی آنچ دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت گھر سے کی اور تواف کے ساتھ کی تو الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی دونوں جہانوں کی خوشی آتا فرما ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی دیکھنے والے سننے والے میرے جہاں جہاں ویورڈز ہیں ان سب کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشی آتا فرمائے اور یہ تھا ملتظم بابرکت توبہ کے ساتھ ہی ملتظی میں جہاں پر یہ کھڑے ہوئے ہیں شرطہ اور یہ ملتظم پر کھڑے ہو کر جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعایں الحمدللہ اللہ کے حکوم سے قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعاوں کو قبول اور منظور فرمایے بہت اچھا اللہ کر آتا ہے یہاں پر لوگ عبادت کر رہے تھے اور عبادت میں مشغول تھے سارے لوگ اور ہم بھی تواف کر رہے تھے بس چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنانی چاہئے کہ چلیں بیت اللہ کا یہ منظر صبح صبح کا اور آج ہی کا 21 دسمبر کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کو دکھاؤں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو دیکھنے والوں کو اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ لیا غلافِ کعبِ پابوسا جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا بھی میں نے الحمدللہ اور بہت اچھا منظر تھا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے سے ہٹا جائے ماشاءاللہ ملتظم کے سامنے میں بھی جگہ مل گئی تھی الحمدللہ لیکن حجرِ اسفت کا بوسا صرف وہی لوگ سے لے سکتے ہیں جو آدمی وغیرہ کیونکہ وہاں رش بہت تھا رش کی وجہ سے اس رش میں ہم نہیں جا سکتے تھے تو بس آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے تھے چھوٹی سی ویڈیو الحمدللہ بہت زیادہ رش تھا ملتظم کے پاس تو یہاں پر بہت زیادہ رش تھا لوگ بابِ توبہ پر وہاں مانگ رہے تھے ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے اور دیکھیں کافی سارے لوگ راکو نظر آرہا ہو تو کوئی پرچہ لے کے کھڑا ہوا تھا تو کوئی جائے نماز کو بابِ توبہ کے ساتھ رب کر رہا تھا اور کوئی اپنے ہاتھ کو تو کوئی اپنے موں کو اور اللہ تعالیٰ سے پر کس کو نواز دے یہ ہمیں نہیں پتا اور ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے اس گھر کے سامنے خاص طور پر یہ گھر ایسا گھر ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں اور اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے بے شک سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں لیکن ہم کسی کو یہاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے دیکھیں کتنے ساری تعداد میں ماشاءاللہ ظاہرین موجود تھے ماشاءاللہ کافی ظاہرین آئے ہوئے تھے اور ابھی جب سے ماشاءاللہ کرونا کے بعد سے فل آن یعنی اوپن کر دیا گیا ہے یہاں پر سارے مطلب کنٹریز سے لوگ بے شمار بے تعداد لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں صبح کا ٹائم ہے اور کتنا رش ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے گھر کی رونہ کا ہمیشہ بحال رکھے اور ہم سب کو بار بار اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بار بار قبولیت والی حاضر نصیب فرمائے تو صبح صبح کا ٹائم تھا اور یہاں پر جو یہاں پر مقام ابراہیم آپ کو نظر آ رہا ہوگا مقام ابراہیم کی بھی یہاں پر صبح صفائی ہو رہی تھی مقام ابراہیم کے سامنے لوگ کڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے جو نفل پڑھتے ہیں تواف کے اور عمرے کے تو یہاں پر کافی رش بڑھ گیا تھا تو اس وجہ سے یہاں سے ان لوگوں کو ہٹایا جا رہا تھا کہ پیچھے جا کے نوافل ادا کریں اور نماز ادا کریں تو الحمدللہ ہم نے پیچھے اپنے نوافل ادا کیے تھے تواف کرنے کے بعد الحمدللہ اور دعا کیا کریں کہ میں آپ کو روز اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کروا سکوں اور الحمدللہ انشاءاللہ مدینہ و مکہ مکرمہ کی زیارتیں اور وی لوگ آپ کو دکھا سکوں آپ کو پتہ ہے کہ میرے وی لوگ میں الحمدللہ مکہ مکرمہ کی مقیم ہمیشہ بنا کر رکھے اور اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے آمین اور آپ سب کی بھی روزی رسم اللہ تعالیٰ برکت اطاف فرمائے اور تمام دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو میرے وی لوگ میں صرف مکہ اور مدینہ کی جو زیارتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پوکنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے میرے پورے دن کی روٹین سے ریلیٹڈ ہوتا ہے میرے وی لوگ میں سب چیزیں شیئر ہوتی ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ دعا یہی ہے اور کوشش یہی ہے کہ روزانہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت کروائی جائے بیت اللہ کی زیارت وی لوگ کے ثروع کروائی جائے اور یہ ویڈیو بنائی جائے آج ہے دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ دسمبر باروہ مہینہ دوہزار بائیس اور میں بنا رہی تھی یہ ویڈیو چھوٹا سا وی لوگ آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگ بھی بیت اللہ کی زیارت کر سکیں بیت اللہ کا غلاف کعبہ دیکھ سکیں غلاف کعبہ کا ہم نے بوسا لیا الحمدللہ کافی سارے ظاہرین ماں پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرمائی اور ہم سے بھی راضی ہو جائے آمین سمم آمین اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے یہ ایک بہت پڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے میری اولاد کو اور میری آنے والی نسلوں کو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمالے اور نیک اور صالحین بنائے ہماری اولاد کو ہمارے لیے اور ہمیں اور ہم سب کو جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ یہ تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے جو جو لوگ دعا کے لئے کہتے ہیں میں سب کے لئے دعا کرتی ہوں اور جس کے لئے نہیں کری اللہ تعالیٰ ان کی بھی جائز دعاوں کو قبول و منظور فرمائے اللہ جو روزی کے لئے پریشان ہے ان کے روزی رسک میں برکت عطا فرمائے جو روزی رسک کے لئے پریشان ہے ان کے روزی رسک میں برکت عطا فرمائے اور جو صحت کے لئے پریشان ہے جو بیمار ہے پریشان حال اللہ ان کی بیماری اور تنگ دستی کو دور فرما اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اللہ جب آپ راضی ہو جاتے ہیں تو تمام دنیا کے در خود بخود کھل جاتے ہیں تو اس در کے علاوہ کسی اور در کی خواہش اور فکر نہیں کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے سیوہ کسی کا محتاج نہیں رکھیے گا صرف ہم آپ کے در کے سوالی ہیں ہمیں کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیجئے گا آمین سمم آمین اور ہمیں اتنا رزق اور اتنا وسیع ہمیں عطاق فرمائیے کہ ہم اور لوگوں میں بھاٹیں آگے اس کی خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ یہ خیرات کبھی ختم نہ ہوا آمین سمم آمین دعائیں مانگا کریں دل کھول کے مانگا کریں دعائیں ایسے مانگا کریں کہ جیسے ایک بچہ روتا ہے تو ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس بچے کو بھوک لگی ہے اسی طرح ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے گرگڑا کر رو کر ہر دعا کہ اللہ تعالیٰ کو لگے کہ ہم اس کے ہم حاجت بند ہیں ہم ضرورت بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم پر رحم آجا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمالے دل کو نرم کر کے جو لوگ دل کو نرم کر کے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ہو کر سجدہ ریز ہو کر آپ دعا مانگیں گے اور اپنے آنسو اللہ تعالیٰ کے آگے گرائیں گے تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ وہ دعا کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا اور جس طرح سے آپ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح آسانیہ آپ کے لئے پیدا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور جس طرح آپ لوگوں کے لئے مشکلے پیدا کرتے ہیں مشکلے بڑھاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اسی رستے پر ڈال دیتا ہے جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو آپ کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دیں گے تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دوسروں کے لئے آسانی پیدا کیا کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا اپنی زبانوں کو نرم رکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زبان کے سخت ہوتے ہیں اور وہ زبان کی سختی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند اللہ تعالیٰ کے آجیز بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آجیز بندوں میں شمار فرمائے یہاں ہم پی رہتے ہیں آبِ زمزم آبِ زمزم نکالا تھا ہم نے یہاں سے اور آبِ زمزم پڑھ کر ہم نے آبِ زمزم کی دعا کری دعا کرنے کے بعد ہم کافی دیر تک کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر بیت اللہ کو دیکھتی رہی دل نہیں چاہ رہا تھا واپس آنے کا یقین کیجئے بلکل دل نہیں چاہتا کہ یہاں سے جب جاؤنا تو یہاں پر واپس آؤ دل چاہتا ہے کہ کونے میں اپنا آرام سے بیٹھ کر رات اور دن بس یہاں پر عبادت کی جائے لیکن دنیا بھی ہے دنیا داری بھی ہے سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے ہمیں بار بار اپنے اور اپنے حبیب کی قبولت والی حضی نصیب فرمائے آپ سب کو فرمائے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ ان سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی بار بار قبولت والی حضی نصیب فرمائے میں سب کے لئے دعا کرتی ہوں کیونکہ آپ جب کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے حق میں بھی وہی دعائیں قبول فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے دل سے اور ان کے موں سے دعائیں نہیں نکلتی ایسا نہیں کیا کر اگر کوئی دعا کے لئے بولتا ہے تو وہ آپ پر فرض ہو جاتی ہے آپ پر قرض ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ اسی جگہ جہاں آپ کو دعا کے لئے کہا جا رہا ہے اسی وقت اس کے لئے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تعالی قبول فرمائے خیر اب ہم لیتے رہے تھے اللہ تعالی کے گھر سے اجازت اور اللہ تعالی سے کہا تھا کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر پر لے کر آئیے اور یہ بیت اللہ مسجد الحرام کے اندر کی ویڈیو بنا رہی تھی آپ کو دکھا رہی تھی یہ دیکھیں مسجد الحرام ہے اس سے گزر کر ہم نیچے تب مطاف میں جاتے ہیں بیت اللہ میں جاتے ہیں اور بس یہاں سے ہم نکل رہے تھے باہر اور اللہ تعالی سے ہم سب آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے اور اپنے حبیب کے در کے قبولت والی حضی نصیب فرمائے تو یہ تھا مسجد الحرام کا اندر کا منظر جہاں پر جہاں سے ظاہرین گزر کر مطاف میں جاتے ہیں اور بس یہی ہم نے آپ کو دکھانا تھا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پس نہ آیا کریں تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کرا کریں یہ ہے بیت اللہ کا وہ منظر جہاں سے آپ باب الفاہد سے اندر داخل ہوتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں آپ کے لئے یہ والی بھی چھوٹی سی ویڈیو بنا لیں یہ بیت اللہ کے اندر جانے والا دروازہ ہے جو ظاہرین عمرہ کرنے والے ہیں وہ یہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں اور جو ظاہرین تواف کرتے ہیں ان کو نیچے جانے کی اجازت مطاف میں نہیں ہوتی وہ سیکنڈ فلور سے صرف تواف کرتے ہیں جو احرام کی حالات میں ہوتے ہیں انہیں مطاف میں بیجا جاتا ہے تو بہت اچھا منظر تھا بہت خوبصورت منظر تھا یہ دیکھ لیجئے بہت اچھا ویداتا ترنڈا رنڈا موسم تھا ویڈیو آپ کے لئے بنا لی ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی خوشیان نعمتوں رحمتوں سے نماز ہے اور اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے آمین سمامین اللہ تعالی ہمیں اولاد کے غم سے بچائیے اللہ ہمیں اولاد کے غم سے بچائیے ہماری نسلوں میں اضافہ فرمائیے ہمیں نیک سوالے اور دیندار اولاد عطا فرمائیے اور اللہ ہمیں صحت و تندوستی کے ساتھ اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بار بار قبولیت والی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائیے آمین سمامین اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ